ترقیاتی اس خیموں میں کیک بیکس کا الزام پی ٹی آئی کے سادھ روز سابق وزیر علا پنجاب چودری پرویز الہی کو گجرامالک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا انٹی کرپشن حکام کی چودہ روزہ جسمانی ریمان کے استعدادہ پر فیصلہ محفوظ پرویز الہی کہتے ہیں انہیں رات حوالات میں رکھا گیا دوائیاں بھی نہیں دی گئی مضبوطی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے جہانگیر ترین متحرے قریبی ساتھیوں سے مشاورت آئندہ کے سیاسی لاحمل پر غور سردار تنمیر علیہ السبی جہانگیر ترین سے ملے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کہا پی ٹی آئی عرقین سے رابطے میں ہیں آئندہ چند روز میں اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو سیاسی مستقبل کے فکر کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر اور مراد راز نے آج اہام اجلاس بلالیا نئے گروپ کی تشکیل پر مشاورت ہوگی مراد راز کہتے ہیں اجلاس میں پینتیس رہنما شرکت کریں گے نو مائی کے واقعہ تالیہ حمزہ ختیجہ شاہ سمی دیگر خواتین کو عدالت پیش کر دیا گیا شرپہ صندق کوکسانے والی پی ٹی آئی کی سابق ایم پی اے فرہد فاروق گرفتار کور کمانجا کی وردی پہننے والے ملزم کے ساتھ سیلفی لینے والا نوجوان بھی پکڑا گیا راولپنڈی کے میٹرو سٹیشن پر توڑ پھور کرنے والے آج ملزمان کی شناکت ہو گئی مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں انتشار پھیلانے والوں سے نہیں جو ہمسایہ ملک نہ کر سکا وہ انہوں نے کر دکھایا حمزہ شہباز کی تنقید غاف لیگ کے رہنما چودری سرور اور چودری شافے کا توڑ پھور میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کہتے ہیں پاکستانی عوام پاک فانچ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ٹریلین ڈالرز کے اساس میں موجود ہے ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے ڈیفالٹ کی تاریخیں دینے والوں کو شرمانی چاہیے اسحاق جار کہتے ہیں مشکل اصلاحات ہو چکی جو نقصان ہونا تھا ہو چکا بھادی سیاسی قیمت ادا کی آئی ایم ایف معاہدے کی تاخیر میں کوئی تقنیقی وجہ نہیں ملکر چالنجز کا سامنا کریں گے آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور کراچی کی عبادی ساڑھے تین کروڑ ہے کمی قبول نہیں کی جائے گی حافظ عیم الرحمن کی تنقید کہتے ہیں یہ ہمارے منڈٹ نمائندگی اور ملازمتوں کا مسئلہ ہے تاکہ نہیں پڑھنے دیں گے سیدھانی کا جواب بولے حافظ عیم آج کل پریس کانفرنس کے میئر بنے ہوئے ہیں کراچی سندھ کی جان ہے بیولز پارٹی سندھ سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے